سرین مفتی ہیں اساز الحدیث ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اور جامعہ ترشید کے شعبہ تخصوصات کے معامل مصول اسیسن ڈائریکٹر ہیں اور ماہر فلکیات بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان عمرست موجود ہیں کل کی طرح مفتی محمد اویس صاحب معامل مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اور آج کے تیسرے مہمان جو ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے کہ کل کی طرح مفتی نوید اللہ صاحب معامل مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامعہ ترشید کراچی کے آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور آج کی نشیس کا پہلا سوال امریکہ سے ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے ام ایمن صاحبہ نے مفتی عصداللہ شعباز صاحب کی خدمت میں سوال لے کر جائیں گے مصول صاحبے پوچھتی ہیں کہ ہم نے کل ایک چوکلیٹ پیکٹ لیا تھا آدھا کھا بھی لیا لیکن جب دیکھا تو اس میں گائے کا جیلیٹن تھا اب اس کا کیا حکم ہے مصول صاحب کیا یہ حرام ہوگا نیز اب اس پیکٹ کا کیا کرنا ہوگا جو کہ استعمال بھی کر چکے ہیں آدھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو جیلیٹن ہے تو یہ حلال بھی ملتا ہے اور عموماً جو غیر مسلم ممالک ہیں امریکہ وغیرہ وہاں غالباً حلال جیلیٹن دستیاب نہیں ہوگا اگر ہوگا تو بہت مہنگا ہوگا عام جو چکلیٹ وغیرہ ہیں اس کے اندر اگر جیلیٹن کے اندر گائے کا جیلیٹن لکھا ہوا ہے گائے جی اس سے بنا ہوا تو پھر وہ یقیناً ناجائز ہی ہوگا اگر ناجائز نہیں بھی ہے تو کم از کم مشبوط ہوگا ہے بہرال ہے یعنی قابل تحقیق ہے پتہ نہیں وہ جائز ہوگا حلال جانور سے ہوگا نہ غیر حلال سے ہوگا پھر اگر گائے کا لکھا ہوا ہے گائے اگرچہ ہے تو حلال لیکن آیا اس گائے کو شریع طریقے سے زبعہ بھی کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے جب غیر مسلم ملک ہے تو وہاں غالب یہی ہے کہ وہ گائے بھی شریع زبیہ اس کا نہیں ہوا ہوگا اس لیے یہ جیلیٹن یا جس چیز میں یہ جیلیٹن ملا ہوا ہے اس کا کھانا تو وہیرال جائز نہیں ہے جو انہوں نے کھا لیا ہے اس پر توبہ استغفار کریں اور آئندہ جب باقی بچ گیا ہے اس کو ضائع کر دیں یہ کسی دوسرے کو کھلانا بھی جائز نہیں ہوتا ہے حرام چیز ہے جب تو تو لہٰذا اس کو باقیہ کو ضائع کر دیں اور جو کھا لیا ہے اس کے اوپر توبہ استغفار کریں جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کے جزاکم اللہ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے مواز صاحب نے کراچی سے کیا نامہرم مرد اور عورتیں ایک ہی دسر خان پر کھانا کھا سکتے ہیں اگر کسی دعوت میں تعام کا سلسلہ مخلوط ہو تو کیا اس میں شرکت کی جا سکتی ہے یا نہیں یہ سوال بارہات تقریبا میرا خیال ہے کہ ہو چکا ہے اور اس میں کلپ بھی شاید مل جائے گا کہ اگر کوئی دعوت ایسی ہے جس میں مخلوط ماحول ہے یعنی محرم اور نامہرم سب یعنی مرد اور عورتیں سب ہی کٹھی ہوں گی تو ایسی محفل کا اگر پہلے سے پتا ہو کہ ایسی محفل ہوگی تو اس میں تو جانا جائز نہیں ہے اور اگر وہاں جا کر پتا ہو پتا چلے کہ یہاں تو مخلوط ماحول ہے تو پھر اگر ان کے لئے الگ سے کوئی بندوبست ہے تو ٹھیک ہے الگ بندوبست ہے وہاں بیٹھ کر کھا لے لیکن اگر الگ بندوبست نہیں ہے اور وہیں مخلوط مجلس میں ان کو کھانا پڑ رہا ہے تو ان کے لئے وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی مقتدہ آدمی ہے اس کے لئے تو ویسے بھی وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے وہ تو اٹھ کے چلا جائے اگر عامی آدمی ہے تو وہاں اگر الگ پارٹیشن وغیرہ ہے اور وہاں بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے جس میں گناہ سے بچ جائے پھر تو اس کے لیے شرکت جائز ہوگی ورنہ شرکت جائز نہیں ہوگی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے جزاکم اللہ اور اگلا سوال ہے رئیس احمد صاحب کا کشمیر سے اسلام میں خون ڈونیٹ کرنے کا کیا حکم ہے وہاں صاحب یہ جو خون دیا جاتا ہے اس کو علماء نے دینا جائز قرار دیا ہے کہ خون اگر کسی دوسرے کو ضرورت ہے اور وہ خون دوسرے کو دینے سے اس کی جان بچ سکتی ہے یا اس کے مرض میں جو اضافہ ہونا ہے وہ نہیں ہوگا اس میں کمی آ جائے گی تو یہ خون کا دونیشن یا خون دینا کسی کو یہ جائز ہے آتی ہے خون جس کو کہتے ہیں آتی ہے خون دینا جائز ہے لیکن خام خائی نہ دیتا پھر ہے بہت سارے بلڈ بینک ایسے بھی ہیں جو محض مریضوں سے خون کٹھا کرتے ہیں پھر بعد میں آگے بیشتے ہیں تو اگر کوئی بلڈ بینک ایسا ہے جو واقعی ضرورت بتا کر اور اس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ بلڈ بینک ایسا ہے جو لوگوں کو فری میں خون دیتا ہے فقط اپنی جو ٹیسٹ وغیرہ کی کاسٹ ہوتی وہ لیتا ہے تو ایسے کوئی ڈونیٹ بھی کیے جا سکتا ہے لیکن کچھ احتیاط کر کے تحقیق کر کے پھر ڈونیٹ کرنا جی بہت بہت شکریہ گفتی محمد وغیرہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا اور سوال ان سے پوچھ رہے ہیں محمد زہیب صاحب کو ہاتھ سے اگر کوئی غسل سے پہلے شعب کرے پھر غسل کرے پھر دس پندرہ منٹ کے بعد سلسلے بول کے ان کو بیماری ہے تو صرف کپڑے دھونا کافی ہوں گے محمد صاحب یا دوبارہ سے غسل کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر غسل کرنے کے بعد پیشاہب کے قطرات آئیں تو اس سے غسل کے اوپر تو کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا البتہ حضو میں فرق آتا ہے کہ حضو ٹوٹ جاتا ہے تو اگر کوئی عبادت ادا کرنی ہو جیسے نماز پڑھنی ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو حضو کر لینا ضروری ہے حضو کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا اور ایسے ہی جو کپڑے ہیں اگر کپڑوں کے اوپر جو اس کی مجموعی مقدار بنتی ہے وہ ایک دھرم یعنی جس کو ہم آسانی کے لیے جو پانچ روپے کا بڑے سکھا ہوتا ہے مساج کی طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے تو اگر اس کی مجموعی مقدار اتنی یا اس سے زیادہ بنتی ہے تو پھر کپڑوں کو دھونے ضروری ہوگا اگر اس سے کم بنتی ہے تو صورت میں کپڑوں کو دھونے ضروری تو نہیں ہے لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ اس صورت کے اندر بھی کپڑوں کو دھولیا دیں جی چی احمد غلام سرور صاحب کا قطر سے جو سوال ہے وہ اس پروگرام میں ہم شامل نہیں کریں گے وجہ اس کی بتا دی تھی ایک فیملی پروگرام ہے اس میں بس وقت بہت ساری چیزوں میں سنسر لگانا پڑتا ہے تو اتنے سٹیٹ فورڈ اتنے واضح الفاظ میں سوال پوچھنا یہ نہ تو مناسب ہے اس پروگرام میں تو آپ اپنی قریبی کسی مسجد یا محلے کی کسی مولانا صاحب سے اس مسئلے کو پوچھ سکتے ہیں کوئی تنا بڑا مسئلہ ہے بھی نہیں پرائیوٹ ظاہرے ایشیوز ہوتے ہیں تو ان کو پبلیکلی اس طرح سے کھل کے بیان کرنا یہ مشکل ہوتا ہے اس فیملی پروگرام حفظہ نور صاحبہ کا سوال ہے وہ یہ پوچھتی ہیں کہ کیا حالت جنابت میں قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے حالت جنابت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے حدیث شریف ماتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے اس لوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَقْرَوْ الْحَائِزْ وَلَا الْجُنُوبُ شَيْئًا مِّلْ قُرْآنِ کہ حائز کیلئے مخصوص ایام کے دوران اور جنابت کی حالت میں قرآن مجید کا پڑھنا جائز نہیں ہے البتہ قرآن مجید کی وہ آیات جو دعا پر مشتمل ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا پر مشتمل ہیں اگر ان کو ذکر کی نیا سے پڑھا جائے یا دعا کی نیا سے پڑھا جائے تو جمہور فقہ کے نظیر اس کی گنجائش ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ گنجائش ہے اگلے سوال محمد عباد صاحب کا کوہات سے اگر داڑی والا بندہ مسجد میں موجود ہو تو بھی بغیر داڑی والا آزان یا اقامت کہہ سکتا ہے دیکھیں آزان اور اقامت کے لیے ایسے شخص کے انتخاب کرنے چاہیے جو باشرہ ہو دیندار ہو سالح ہو حدیث شریف آتا ہے جو تم میں سب سے پسندیدہ ہوں اور نیک ہوں سالح ہوں تو ان کو مزدن بنائے جائے اور اور اسی طریقے سے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے اقراط کرنے والے ہوں تلاوت کرنے والے ہوں ان کو امامت کے فرائض سمالنے چاہیے تو اگر باشرہ آدمی موجود ہے تو جو داڑی کٹانے والا ہے تو اس کو خود ہی الگ ہو جانے چاہیے اور اسی کو ترجیح دینی چاہیے دینی چاہیے کہ جو باشرہ بھی ہے دیندار بھی ہے لیکن اگر کسی جگہ کوئی ایسی صورتحال ہے ایسی سیچویشن ہے کہ جو داڑی کٹانے والا ہے اگر اس کو روکا جائے گا یا سمجھا جائے گا تو فتنے کندہشہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کو نہ روکا جائے بلکہ اس کو اعزان یقامت کہنے چاہیے لیکن اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوششاری رکھنے چاہیے اس لیے کہ باشرہ آدمی کے موجودگی میں ایسی آدمی کا اعزان کہنا یقامت کہنا کہ جس کی دھاڑی نہ ہو یہ کراہ سے خالی نہیں ہوتا فکرہ نے اس کو مقروع تحریمی لکھا ہے بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس اعزان کے عادہ کر لینا یہ مستحب ہے لیکن اگر اعزان کہہ دیتا ہے اعزان کے عادہ نہ کہہ جائے تو اس میں کوئی بہت برشکر ہے مفتیم صدی اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں سرگودھا سے حجام اظہار صاحب کا سوال ہے شیونگ کی کمائی کیسی ہے شیو وغیرہ بناتے ہیں شیونگ کرنا کیونکہ ناجائز ہے اور حرام کام ہے دھاڑی رکھنا کیونکہ واجب ہے اس کو لوگ سنت سمجھتے ہیں لیکن سنت نہیں ہے بلکہ دھاڑی رکھنا واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صراحتاً حکم دیا ہے تو ایسا کام کرنا اس واجب کو کاٹنا یا اس واجب کو بلکل ہی سرے سے مونڈ دینا یہ ناجائز اور حرام کام ہے تو ناجائز اور حرام کام کر کر جو کمائی ہوگی وہ بھی ناجائز اور حرام ہوتی ہے تو لہٰذا یہ کمائی ٹھیک نہیں ہے اگر ایسی کمائی کسی کے پاس ہے تو وہ واجب و تصدق ہے اور آئندہ اس کام سے توبہ کرنی چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو حجام بھی ہیں لیکن شیونگ کا کام نہیں کرتے بالک بناتے ہیں بلکل اور تو وہ کام کیے جا سکتا ہے جی شکریہ اور انہوں نے اپنے ہمام پر بقدہ واضح طور پر لکھا با ہوتا ہے کہ یہاں شیو نہیں کی جاتی ہے تو یہ ان کی کمائی میں کمی کا سبب نہیں ہوتا ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جتنا مرضی دنیا کمالیں اگر اس میں برکت کے الیمنٹ نہیں ہے خدا کی طرف سے تو وہ بہت زیادہ بھی ہمارے لئے بہت تھوڑا ہے لیکن اگر ہم تھوڑی کمائیں اور خدا کی طرف سے اس میں برکت شامل ہو جائے وہ برکت اللہ تعالیٰ اس میں عطا فرما دیں تو تھوڑی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ خوف نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم شیو نہیں کریں گے تو ہمارے گاہک کم ہو جائیں گے الحمدللہ یہ مسلمان معاشرہ ہے اور بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس معاشرے میں اب داڑی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہ بہت یقینی بات ہے کہ شاید آپ کے اس رویے سے آپ کے بہت سارے کسٹمر آپ کے بہت سارے گاہک وہ اپنا رویہ بدل لیں اور اس شیو والے عمل سے وہ توبہ طائب ہو کر داڑی رکھنے والے بن جائیں تو آپ کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے اس میں پھر برکت ہوگی آپ کی روزی میں چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو اور جب برکت ہوتی ہے تو تھوڑی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگلا سوال ہے سلمان حفیظ صاحب کا ملتان سے اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ لاؤس لیڈنگ بزنس کا شرن کیا حکم ہے جیسے کریم اور اوبر وغیرہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر سے آگے نکلنے کے لیے نقصان کر کے چیز نہیں بیج سکتے ہیں نیز ایسے کاروبار میں انویسٹ کرنے کا حکم بھی بتا دیجئے انہوں نے جو استعال استعمال کی ہے لاؤس لیڈنگ بزنس یہ ویسے ہے تو استعالہ تو نہیں ہے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بنا لیا ہے اور اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنا نقصان کرتا ہے اس وجہ سے تاکہ میں اس کاروبار میں دوسرے ساتھی سے بڑھ جاؤں اور اپنی چیز پھر کم پہ بیشتا ہے یا نقصان پہ بیشتا ہے تو آیا اس طرح کرنا جائز ہے یا نجائز اور ان کے خیال میں اوبر اور کریم والے یہ کام کرتے ہیں کہ جتنی جو سواریاں عام ٹیکسی جتنے پیسے لیتے ہیں اس سے کم لیتے ہیں یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں شاید اپنے کاروبار میں نقصان کر کے عام ٹیکسی والوں کو نقصان پہنچنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ ایسا ہے نہیں کیونکہ جتنے بھی آپ اوبر اور کریم والے دیکھیں گے تو وہ اپنا نقصان نہیں کرتے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور ٹھیک تھاک فائدہ ہوتا ہے بلکہ پوری کمپنی کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان گاڑی والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے ڈرائیور کو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کے ریٹ کم ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کم ہوتے ہیں کہ انہوں نے جہاں سے سواری اٹھانی ہے اور جہاں تک جانا ہے بس وہیں تک کا قرائے لینا ہے عام ٹیکسی والا جہاں سے اٹھانی ہے اور وہاں جانا ہے وہاں سے آنے جانے دونوں کا قرائے لے لیتا ہے تو بے شک آپ کو اکیلے وہیں چھوڑنا ہے کیونکہ اس کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ وہاں سے مجھے سواری واپس کی بل جائے گی اس لیے وہ دوگنا قرائے لیتا ہے اس لیے ہمیں مہنگا لگتا ہے اور یہ دوگنا نہیں لیتا ہے اس لیے سستہ لگتا ہے تو یہ الگ بات ہے کہ اس میں نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو ان کا مسئلہ ہے لیکن جو خود مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے کہ میں اپنا نقصان کرلوں اور دوسرے کو نقصان پہنچ جائے تو دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت تو ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ جو کام کر رہا ہے کہ اپنی چیز ظاہر ہے جو اصل رقم ہوتی ہے اس سے کم پر تو کوئی نہیں بیچتا اس سے کچھ نہ کچھ نفع لے کے بیچتا ہے اور وہ پھر نفع کم پرسنٹیج رکھتا ہے مثلا عام آدمی جو ہے وہ ایک سو روپے والی چیز کے اوپر ایک سو دس روپے ایک سو بیس روپے رکھتا ہے تو یہ ایک سو پانچ روپے رکھیں گا اس کے کاروبار میں ترقی بھی ہوگی اور اگر اس کا مقصد یہ کہ میں اپنے کاروبار کو بڑھاؤں تو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے چیز کو سستہ بیچنا یہ کوئی جرم نہیں ہے بہت اچھی چیز ہے الا یہ کہ بلکل سرے سے پوری مارکیٹ کو ہی وہ نیچے گرانا چاہتا ہو جیسے کہ ایرط عمر رضی اللہ عنہ سمروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو مارکیٹ سے اٹھا دیا تھا وہ بہت سستی چیز بیچ رہا تھا تو اگر ایسا ہے تو پھر تو لوگوں کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر اصل جتنا اس کا ریٹ ہے اس کے مطابق ریٹ ہے اور نفع کچھ کم رکھ رہا ہے تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے یہ کاروبار کیے بھی جا سکتا ہے اور اس میں انویسٹ بھی کیا جا سکتا ہے کوئی حرش نہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکہ اللہ اور اگلا سوال ہے محمد عماد صاحب کا گن کوہات سے میں اپنے نمبر پر ایزی لوڈ کرواتا رہتا ہوں اور جب کسی دوست کو بیلنس کی ضرورت ہو تو میں اس کو بیلنس شیئر کر کے ان سے نقد رقم وصول کر لیتا ہوں شیئر کرنے کے کچھ سروس چارجز بھی ہیں کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے محمد صاحب اگر ٹھیک نہیں ہے تو اب تک جو میں رقم وصول کر چکا ہوں اس کا شریعت اور پر کیا حکم ہوگا یہ درست ہے کوئی اس میں مزایکہ نہیں ہے یہ رقم شیئر کر سکتے ہیں دوسرے کو شیئر کرنے کی وجہ سے اگر ان کو کمپنی کچھ نفع بھی دیتی ہے تو وہ بھی لینا بھی جائز ہے کوئی اس میں بھی وصلہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ افرا صاحب خان صاحب پوچھتے ہیں میرا ہائی کورٹ میں ایک محکمہ کے ساتھ نوکری کے لیے کیس چل رہا تھا صرف تین بار میرے حق میں فیصلہ ہوا اب محکمہ نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے اب اس حق کو لینے کے لیے رشوت دینے کی حیثیت کیا ہوگی کیونکہ شاید اس کے بغیر کام نہیں ہو رہا جی ہے انہوں نے آج کل کیونکہ پاکستان میں اور پوری دنیا میں ہی تقریباً اسی طرح ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے خاصت ہمارے معاشرے میں تو اس نے بہت زیادہ ناسور کی ایک قیفیت بنا دی ہے بلکہ تو ایسی صورت میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرا حق ہے اور مجھے ملنا چاہیے اور اس میں ملنے کے اندر رکاوٹیں لوگ کھڑے کر رہے ہیں یا کوئی دوسرے محکمیں مجھے اس حق لینے سے روک رہے ہیں جی تو اور وہ اسی وقت مجھے حق مل سکتا ہے جبکہ میں ان کو کچھ پیسے دے دوں تو آپ کے لیے ان کو پیسے دینا جائز ہوگا اگرچہ ان کے لیے لینا حرام ہوگا لیکن آپ دے سکتے ہیں جی چھیک آپ دے سکتے ہیں ان کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا وہ بھی شرط کے ساتھ جو موسیٰ نے بیان فرما دیا مفتی محمدوئے صاحب کی خدمت میں واپس آؤں گا ان سے سوال پوچھا ہے عارفہ صاحبہ نے انڈیا سے نماز پڑھنے کے دوران موسیٰ صاحب کوئی آیت یاد نہیں آئی اگر تھوڑی دیر رکھ کر سوچ کر یاد آنے کے بعد تلاوت جاری رکھی جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا اسے کوئی سجدہ صاحب وغیرہ تو لازم نہیں ہوگا تاخیر کی وجہ سے جی اگر نماز کے دوران ان کے خاموش رہنے کا جو دورانیا ہے وہ ایک رکن کی مقدار ہو ایک رکن کی مقدار ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان رب العالی آ جاتا ہے تو اگر ان کے خاموش رہنے کا جو دورانیا ہے وہ ایک رکن کی بخدر یا اس سے زیادہ بنتا ہے تو اس صورت میں تو سجدہ صاحب کرنا ضروری ہوگا سجدہ صاحب کی بغیرہ نماز نہیں ہوگی اور اگر خاموش رہنے کا جو دورانیا ہے آجائے صورت میں سیدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے بغیر سیدہ صاحب یہ بھی نماز ہو جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے انیس الرحمان صاحب نے صف میں لوگ دائیں طرف زیادہ کھڑے ہوتے ہیں بائیں طرف کم کھڑے ہوتے ہیں شاید اس کو فضیلت کی بات سمجھتے ہیں کہ دائیں طرف زیادہ سوا ملتا ہے بائیں طرف کم تو اس کی کیا حیثیت ہے کیا یہ درست ہے یہ نماز صحیح ہو جاتی ہے لیکن جہاں تک نماز کے صحیح ہونے کے تعلق ہے تو نماز تو صحیح ہو جاتی ہے لیکن چونکہ صفوں کو دونوں جانب سے برابر رکھنا یہ خود مستقل موجب فضیلت اور صواب کے ذریعہ ہے حدیث شریف میں اس پر بڑی شدید قسم کی اس صفوں کو برابر نہ کرنے کے وعید بھی آئی ہے اور جو صفوں کو برابر رکھتا ہے اس کے لئے بڑی فضیلت بھی ہے بخاری شریف روایت ہے سوو صفوفکم کہ اپنی صفوں کو برابر رکھا کرو حضر نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا مقفوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا فرمایا اور صفوں کو سیدھا کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر تم صفوں کے درمیان خلا رکھو گے اور دونوں جانب صفوں کو برابر نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں تفرق پیدا فرما دیں گے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو جو جوڑ ہے اس کو ختم کر دیں گے تو اس لئے دونوں جانب صفوں کو برابر اسیدھا رکھنا چاہیے البتہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دائیں طرف کھڑا ہونا یہ زیادہ موجب فضیلت ہے یہ بات صحیح ہے کہ دائیں طرف کھڑا ہونا زیادہ موجب فضیلت ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب دونوں جانب صفے برابر ہو اگر دائیں جانب لوگ زیادہ آگئے ہیں تو اس صورت میں اب بائیں جانب کھڑا ہونا یہ زیادہ موجب فضیلت اور ثواب کا ذریعہ ہے حدیث شریف ماتا ہے من عمر مئی سرط المسجد کہ جس نے مسجد کے بائیں جانب یعنی جو امام کی بائیں جانب صفے ہیں ان کو عباد کیا اور ان کو برابر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر اتا فرماتے ہیں دگن اجر اتا فرماتے ہیں تو اگر بائیں جانب صفے برابر نہیں ہیں تو اس بات کے اتمام کرنے چاہیے کہ بائیں جانب جو صفے ہیں اس کو برابر کر لیں اور یہ زیادہ موجب فضیلت ہوگا تو یہ سمجھنا کہ ہر وقت اور ہر صورت میں دائیں طرف کھڑا ہونا موجب فضیلت ہے یہ بات دوسر نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کے جزاکم اللہ اور اگلا سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں ہدایت اللہ خان صاحب کشمیر سے کیا ہم سنتوں کو پڑھنے کے بعد بات کر سکتے ہیں سنا ہے کہ اس طرح سنت ختم ہو جاتی ہے کیا یہ بات درست ہے یہ بات تو درست نہیں ہے کہ سنتوں کے بعد اگر باچیت کی جائے تو اس سے سنتوں پر کوئی فرق پڑتا ہے البتہ اتنی بات ہے کہ اگر سنتیں مسجد میں پڑھی جا رہی ہیں تو مسجد میں نماز کے بعد باچیت کرنا اور خاص طور پر دنیاوی بات کرنا اور پھر جب انسان دنیاوی باچیت کرتا ہے تو بہت ساری ایسے بات ہی کر جاتا ہے جو مسجد کے عداب کے خلاف ہو جاتی ہیں تو اس لئے مسجد میں بات چیت کرنے سے روکا جاتا ہے کیونکہ اگر دنیا بات کی جائیں گی فضول قسم کی بات کی جائیں گی تو اس سے اعمال کے ضائع ہونے کندشہ ہوتا ہے تو سنتوں کے بعد اگر مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور وہیں پر سنت ادا کی جا رہی ہے تو پھر وہاں پر بات چیت نہ کی جائے ضرورت کی کوئی بات ہے وہ کر لی جائے تو باہر آ کر بات کرنے چاہیے مسجد میں بات چیت نہ کی جائیں جی ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں عبداللہ صاحب قطر سے مسبوک آخری قادمہ تشہد کے بعد خاموش رہے یا جب تک امام صاحب سلام نہ پھیریں اس وقت تک تشہد تک تقرار کرتا رہے موسیٰ صاحب کیا کرے گا یہ مسبوک کیلئے فقہانی حکم لکھا ہے کہ اس کو جو تشہد ہے وہ اتنا سلور اتنا آئیسہ پڑھنے چاہیے کہ امام کے سلام پھیرنے تک وہ تشہد ہی مکمل کرنے پائے لیکن اگر کسی نے جلدی کی وہ تشہد پڑھ لیا تو اب یہ تشہد سے آگے دروش شریف نہ پڑھے بلکہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد نبدو و رسول اس کا یادہ کرے اور آئیسہ ایسے پڑھے تو آگے نہیں پڑھنے چاہیے لیکن اگر پڑھ لیتا ہے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن بہتر مصطب طریقہ یہ ہے کہ تشہد کو دوبارہ پڑھ لیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی حضرت اللہ شعبات صاحب موجود ہیں اور ان کی خدمت پر سوال ہے ایک خاتون کا ایک خاتون لکھایا جی انہوں نے نام اپنا شور نہیں کیا مجھے حج پر جانا ہے اور وہ کل ہم سوال لائف شامل کر چکے ہیں بایدوئے محمد حمزہ صاحب مدینہ منورہ سے زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے اس کا جواب ہو چکا تھا بڑے تفصیل سے جی ہاں اس کا بھی جواب ایک مرتبہ ہو چکا ہے ابھی پرسن بھی ہو گا اس کا کلپ شاید ہوگا تو کلپ اگر شیئر کر دیجئے تو احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ سورج اور چاند کی گردش میں فرق ہے وجہ اس کی تو بہت ساری وجوہات ہیں سورج اور چاند کی گردش میں فرق ہونے کی اس لیے کہ سورج نہیں کر رہا بلکہ زمین سورج کے گرد حرکر کر رہی ہے جبکہ چاند زمین کے گرد حرکر کرتا ہے تو دو الگ الگ حرکتیں ہیں ایک یہ کہ ہم لوگ زمین کے گرد گھوم رہے ہیں یعنی سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ چاند ہمارے گرد گھوم رہا ہے تو دونوں کی حرکت میں خود بخود فرق ہو جاتا ہے تو ہم ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو چاند کو گوئے کہ دو حرکتیں کرنی پڑتی ہیں ایک تو اپنی حرکت جو کہ قرآن عرض کے گرد کر رہا ہے اور دوسری قرآن عرض کے تابع رہتے ہوئے کیونکہ زمین بھی آگے جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چاند بھی آگے جا رہا ہے تو چاند کو مزید ایک اور بھی حرکت کرنی پڑ جاتی ہے تو اس طرح مل ملا کر دو حرکتیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر نابنا بھی کچھ مشکل ہوتا ہے سورج میں کیونکہ ہم صرف سورج کے گرد ہی حرکت کر رہے ہیں تو اس کے حرکتیں بھی سیدھی سیدھی ہوتی ہیں زیادہ اس کے اندر پیچیدگی نہیں ہے چاند کی حرکتوں میں پیچیدگی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند دو قسم کی حرکت کر رہا ہے ایک تو اپنے مدار میں گھوم رہا ہے دوسرا زمین کے ساتھ ساتھ بھی چل رہا ہے تیسرا اپنے مہورگ گرد بھی گھوم رہا ہے تو ان تین حرکتوں کی وجہ سے اس کے حرکت میں اور سورج کے حرکت میں فرق آ جاتا ہے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کے جزاکم اللہ اگلا سوال ہے احمد صاحب کو ممبئی سے گئن کیا وجہ ہے یہ ہو گیا سوال میسیز عارف صاحب دبائی سے پوچھتی ہیں اور یہ ریلیمنٹ سوال ہے آج کل کے حالات کے حوالے سے غزوہ ہند کیا ہے موسیقی اور احمد صاحب کا اگن سوال ہے ممبئی سے چونکہ ظاہر ہے ہندوستان میں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں تو دو ملکوں کی لڑائی میں مسلمان کیا کریں گے وہاں کے مسلمان ان کے لئے الگ تقاضے ہیں اور یہاں کے مسلمانوں کے لئے الگ ان دونوں سوالوں کو ایک ساتھ بیان کیجئے گا غزوہ ہند تو جس کی مختلف حدیث میں ذکر بھی آیا ہے حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ خرماتے ہیں کہ غزوہ ہند وہ غزوہ ہوگا کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں اس میں اگر شریک ہوا اور شہید ہو گیا تو میں افضل الشہدہ میں سے سمجھے جاؤں گا اور اگر واپس آ گیا تو میں ایک آزاد ابو حریرہ یعنی جہنم سے آزاد ابو حریرہ سمجھے جاؤں گا یعنی جہنم سے آزادی مجھے مل جائے گی تو یہ ایک روایت ہے اس کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند وہ نہیں تھا جو کہ آج کل ہند کہلاتا ہے اس زمانے میں تو یہ پورا سندھ بھی یعنی پاکستان اور ہندوستان یہ دونوں مل کر پورا ہند کہلاتا تھا تو اس کا اولین مستاق تو وہ حملے ہیں شروع شروع والے جو کہ محمد بن قاسم وغیرہ نے کیے تھے اس کو غزوہ ہند کہیں گے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوتی ہیں وہ کسی خاص وقت کے ساتھ خاص نہیں ہوتی بلکہ وہ قائدہ کلیہ ہوتا ہے تو لہٰذا اب بھی گویا کہ اس کا اطلاق اس لڑائی پر ہو سکتا ہے جو کہ ہندوستان میں ہو اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں تو مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں جو لڑائی ہوگی اس کو ہم غزوہ ہند گویا کہ اطلاق اس کے پر کر سکتے ہیں جیسے کہ آج کل ہو رہی ہے تو یہ مسلمان اور کفار یعنی اسلام اور کفر کی جنگ ہے حقیقتا یہ ایسا نہیں ہے کہ دو ملکوں کی باؤنڈری کا مسئلہ ہے اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے باؤنڈری تو ہماری اخوانستان کے ساتھ بھی ملتی ہے چینہ کے ساتھ بھی ملتی ہے لیکن یہاں جو اصل جھگڑا ہو اس کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں اور اسلام کفر کی جنگ ہے تو جو بھی جنگ اسلام اور کفر کی ہوگی اور ہندوستان میں ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے کہ غزوہ الہند کا اطلاق اس کے پر ہو رہا ہے تو یہ اس کا مصداق ہوگی ہے باقی یہ کہ وہاں جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ کیا کریں ان کو اپنے جو علاقائی علماء ہیں ان سے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہاں پاکستان کے حق میں تحریک چلانا شروع کر دیں گے ان کے لئے بہت سارے مسائل ظاہرہ پیدا ہو جائیں گے اور ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف یہ نہیں پاکستان کے خلاف جنگ لڑنا شروع جائیں اس لئے کہ کسی بھی مسلمان کا ضمیر گوارہ نہیں کرتا ہے کہ وہ مسلمان کو سامنے ہو کے لڑے یہ کہہ نہیں سکتے ان کو تو لہذا ان کو چاہیے کہ اپنے علاقائی جو علماء لائے عمل طے کریں ان کے تابع ہو کر جیسے وہ کہیں اس طرح کرنا چاہیے جی جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ مساہب اور مفتی محمد عویس صاحب کی خدمت میں آؤں گا اور سوال ان سے پوچھا ہے حادیہ گل صاحبین اڈیرہ اسماعیل خان سے مساہبیں پوچھتی ہیں کہ کیا کسی دوسرے کے لئے استخارہ کر سکتے ہیں مثلا کیا والدہ اپنے بیٹی کے لئے استخارہ کر سکتی ہے اسی طرح کوئی اور کسی دوسرے کے لئے دیکھیں جہاں تک دوسرے کے لئے استخارہ کے نفس جواز کی بات ہے تو یہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن جو سنت طریقہ ہے استخارہ کا وہ یہ کہ استخارہ انسان کو خود کرنے چاہیے کہ جس کا معاملہ ہو تو وہی استخارہ کریں اگر آپ استخارہ کی جو دعا ہے جو حدیث شریف میں آتی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ منی استخیر رکب علمی کا وستخدی رکب بخدرتی کا الاخر ہی تو ان کے الفاظ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے اس پوری دعا کے اندر جو لمبی دعا ہے تمام کے تمام الفاظ ایسے ہیں جن میں متقلم کے سیغ استعمال کیا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استخارہ خود کرنے کا ہوتا ہے دوسرے کرنے کا نہیں ہوتا اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے صحابہ اکرام موجود تھے اور صحابہ اکرام سے زیادہ عمل کرنے والے کون ہو سکتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا انداز میں استخارہ کرنے والے کون ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود کہیں بھی آپ کو ایک حدیث بھی یا کہیں بھی تذکرہ نہیں ملے گا کہ صحابہ اکرام نے اپنے کسی معاملے میں استخارہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہو بلکہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو آپ سے مشاورت کرتے استخارہ خود کرتے تھے صحابہ اکرام تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سنر طریقہ ہے استخارہ کا وہ یہ کہ انسان کو خود کرنے چاہیے جو جائز کام ہو کہ انسان اپنے بینیفٹس کو دیکھے اور پھر جو طریقہ ہے کہ دو رکار نقل پڑھ کے اور اس سے پہلے یہ نیت کر لیڑا ہے کہ یا اللہ جو میرے لیے خیر ہو اور جو میرے لیے اچھا ہو اور بھرائے کے ذریعہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیں اور یہ استخارہ کرنے کا مسلم طریقہ ہے پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیڑا ہے جو علمی دعا ہے تو اگر کسی کو یہ دعا زبانی یاد نہ ہو تو پھر اس کو دیکھ کے پڑھ لیں اگر دیکھ کر بھی نہیں پڑھنے آتی یہ مشکل ہے تو پھر اس کا ترجمہ یاد کر لیں تو کسی بھی طریقے سے استخارہ کو کر لیں تو خود کرنے چاہیے البتہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق کسی ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زائد افراد کے ساتھ ہوتا ہے جیسے رشتے کا معاملہ ہے تو جہاں تک جس کا رشتہ کروائے جا رہا ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو رشتے کا معاملہ اب اس کے ساتھ بھی متعلق ہے اور ان کے والدین ہیں جو ان کے سر پرس ہیں ان کے ساتھ بھی متعلق ہے تو ایسی صورت میں دونوں کو کرنا چاہیے جو بیٹا ہے بیٹی وہ بھی کریں اور جو ان کے والدین ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے لیکن اگر عام حالات میں ہو اور کوئی اور ایسا تعلق ہو جس کا انفرادی تعلق بنتا ہے دو یا دو سے زیادہ رشتہ نہیں بنتے تو پھر خود انسان کو استخارہ کرنے چاہیے دوسروں کو نہیں کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سیئے یہ کہ استخارہ خود کرنا چاہیے دوسروں کو کہنا یہ کوئی اتنی زیادہ پسندیدہ بات نہیں ہے بہت دین سب سبی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی آدمی جل جائے تو جلے ہوئے آدمی کے غسل اور جنازے کا کیا حکم ہے دیکھیں اگر باڈی کا سارا حصہ تو ایسی صورت میں اس کو غسل دینا اور کفن کا جو مسنون طریقہ ہے اور نماز جنازہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ اس کو ایک نارمل کپڑے میں ڈال کر دفن کر دینا چاہیے لیکن اگر باڈی کا اکثر حصہ محفوظ اور سیو ہے اگرچہ سر موجود نہیں ہے یا اس کا نصح حصہ سالم ہے بمائے سر کے یا جسم کا سارا حصہ جل گیا ہے لیکن اس کے جو ہٹی وغیرہ ہے گوش وغیرہ ہے وہ سالم ہے تو ان تمام صورتوں کے اندر اس کو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور کفن کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بھی کہہ جائے گا اور اس کو دفنائے بھی جائے گا بہت بشک رہے آپ مفتی نوید اللہ صاحب امیہ اسامہ صاحبہ کلیفرانیہ سے سوال ہے ان کا اگر کسی شخص کی ذمہ روزوں کی قضاء لازم ہو اور ہر ماہ صدقہ کرنا اس کا معمول ہو تو کیا صدقہ کی ادائیگی میں قضاء روزوں کے فدیہ کی نیت بھی کی جا سکتی ہے نیز ایک قضاء روزے کا فدیہ کتنا ادا کرنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں قضاء روزوں کا فدیہ اس وقت دیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شخص بہت بھوڑا ہو جائے روزے نہ رکھ سکتا ہو یا اس طرح بیمار ہو کہ ابھی بھی روزے نہ رکھ سکتے ہو اور مستقبل میں بھی ایسی امید نہ ہو کہ روزے رکھ سکے تو وہ اپنی زندگی میں فدیہ دے سکتے ہیں اگر اس طرح نہ ہو روزہ رکھنے کے قوت ہو تو فدیہ نہیں دیا جا سکتا ہے وہ قضاء رکھنا ہی لازم ہے اسی طرح اگر وہ جو بیمار کے بارے میں میں نے ارز کیا ہے وہ اگر بعد میں تندرست ہو جاتا ہے یعنی فدیہ دیا ہو بعد میں تندرست ہو جاتا ہے تو بھی وہ فدیہ جو ہے وہ نفل بن جاتا ہے ان کو روزے رکھنا ضروری ہوتے ہیں مرتے وقت جو نہ اگر کوئی صحیح سالم تھا وہ روزہ نہیں رکھ سکا مرتے وقت جو ہے نفسیت کیے تو پھر اس وقت فدیہ دیا جا سکتا ہے فدیہ کی مقدار انہوں نے پوچھی ہے تو صدقہ فطر کے برابر جو ہے غلہ ہو ایک مسکین کو دے دے یا اس کی قیمت دے دے یا صبح و شام پھٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو یہ اس کی مقدار ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے مریم خان صاحبہ کا اگر کسی نے منت مانی ہو تو منت کی رقم انہیں ہی دے سکتے ہیں جو زکاة کے مستحق ہیں یا ان کے علاوہ بھی کسی کو دے سکتے ہیں یعنی جن لوگوں کو نفلی صدقہ وغیرہ دی جاتا ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں جی منت کی جو رقم ہوتی ہے وہ بھی فقراء کو ہی دینا لازم ہے تو اگر وہ نفلی صدقہ فقراء کو ہی دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی مستحق ہوں گے لیکن اگر نفلی صدقہ فقراء کو نہیں کسی اور کو بھی دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مستحق نہیں بنیں گے تو گویا فقراء کو ہی دینا لازم ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ حینہ صاحب مبئی سے پوچھتی ہیں کیا رات کو برتن دھونا ضروری ہے اور اگر نہیں دھوئے برتن تو وہ بددعا دیتے ہیں ایک یہ سوال ہے اور اس سے اگلت والا سوال بھی یہ ہے ہنیفہ صاحبہ کمالائشیہ سے ہمارے ہاں مشہور ہے جس کی زبان کالی ہو اس کی بددعا جلدی لگتی ہے اس میں کچھ صداقت ہے تو یہ دونوں جملے انہوں نے پوچھے ہیں تو یہ لوگوں کے ہاں ہاں مشہور ہے لیکن جہاں تک ہم نے دیکھا ہے اس اندر کے پیچھے کوئی اصل موجود نہیں ہے یعنی ہمیں نہیں ملا ہے کوئی اصل کہ یہ واقعہ تنیس طرح ہوگا تو شاید لوگوں میں ویسی مشہور ہو گئے ہوں گے اور انہوں نے بھی اسی پسی منظر میں پوچھ لیا ہے لہذا دھرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر برتن نہ دھوے جائے تو برتن بدعا نہیں دیتے ہیں اور نہ یہ ہے کہ کالی زبان اس کی بددعا لگتی ہے بددعا کسی لگتی ہے وہ تو حدیث میں جو مروی ہے کہ مظلوم کی بددعا لگتی ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو تو ایسے لوگ جن کا تسخیرہ حدیث میں آیا ہو مظلوم وغیرہ ان کی بددعا لگتی ہے یہ برتن ہے یا یہ کالی زبان ان کے بارے میں کوئی اصل آمین نہیں ملے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد فرقان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں افتی محمد وغیر صاحب کی خدمت سوال ہے ایک بزرگ ستر سال کے ہیں قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ اب قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے کچھ لفظ ادا نہیں ہو پاتے ہیں کیا اس طرح پڑھانے والے کو گناہ ہوگا اور اس کا حل کیا ہوگا اگر گناہ ہے تو یعنی اس مجہور قرآن پڑھنا کیسا ہے دیکھیں جہاں تک پڑھانے کی بات ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ فضیلت کا ذریعہ ہے کیونکہ انسان جو کام کرتا ہے اس میں جتنی زیادہ مشقت ہوگی تو اتنا ہی زیادہ ثواب بڑیاتا ہے جب آپ ایک ایسا انسان کو تعلیم دے رہے ہیں جس کی عمر بھی زیادہ ہے اور وہ باوجود کوشش کے حروف کو صحیح مخارش سے ادا نہیں کر پاتا لیکن وہ کوشش میں لگا ہوا ہے تو آپ اس کی کوشش کو زیادہ نہ ہونے دیں بلکہ اس کو پر زیادہ توجہ دیں اور اس کو جتنا زیادہ وقت ہو سکتا ہے دینے کے اتمام کرنے چاہیے اس کی وجہ سے آپ کے ثواب میں کم ہی نہیں آئے گی بلکہ ثواب میں اضافہ ہوگا کیونکہ آپ کی مشقت کیونکہ زیادہ ہو رہی ہے باقی رہا مجہول قرآن کرنا تو مجہول قرآن کرنا یہ صحیح نہیں ہے خاصوں پر ایک جوان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیح دی ہے اور وہ سیکھ بھی سکتا ہے ٹائم بھی نکال سکتا ہے اور قرآن مجید کا پڑھنا یہ خود ایک فضیلت اور ثواب کا ذریعہ ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا صحیح ہونا قرآن مجید کی تلاوت پر موقوف ہے جیسے نماز ہے تو اگر نماز کے اندر آپ قرآن مجید کو صحیح طریق سے نہیں پڑھیں گے بلکہ مجہول پڑھیں گے تو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ معنی بہت ہی تبدیل ہو جاتا ہے جو پوزیٹیو معنی ہے وہ نیگٹیو میں تبدیل ہو جاتا ہے مصبت منفی و منفی مصبت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں نمازی نہیں ہوتی تو اگر اس طرح کے مجہول قرآن ہے تو اس مجہول قرآن کو ختم کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے چھوڑ کر صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے محمد عابش پرویز صاحب آزم گڑھ سے پوچھتے ہیں کسی نے کہا کہ اگر آپ میرے کام سے سفر پر جائیں تو آپ کے آنے جانے کا سارا خرچ میرا ہوگا ہم دیں گے تو کیا ہم ان سے وہ پیسے بھی وصول کر سکتے ہیں جو ہمارے ذاتی کاموں میں خرچ ہوتا ہے جیسے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات میں جبکہ ہم نے سفر صرف انہی کے لیے انہی کے کام کے لیے کیا ہے مصبت تو کھانا بھی نہ تظارے بنتے گی دیکھیں اس صورت میں سب سے بے غبار صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جس نے آپ کو کام کے لیے بھیجا ہے اس سے بقاعدہ ہر چیز منشن کے لیے جائے اور اس اگریمنٹ میں بتا دی جائے کہ میں کیونکہ آپ کی کام ہی کے لیے جا رہا ہوں تو آنے جانے کا خرچہ اس میں جو کھانے پینے کا خرچہ ہوگا وہ بھی انچور کیا جائے گا لیکن بہرحال اگر کسی نے اگریمنٹ میں یا اس وقت جب یہ کام ذمہ لگایا جا رہا تھا اس کو منشن نہیں کیا تو اس صورت میں عرف کو دیکھیں گے کہ اس انڈسٹری کا کہ جس انڈسٹری کا اس کے ساتھ تعلق ہے یا اس علاقے میں کہ جس علاقے میں یہ رہتا ہے یا اس ادارے میں کہ جس ادارے کے تھوئی کام پر جا رہا ہے کہ ان کا عرف گیا ہے تو جیسا عرف ہوگا تو اسی کے مطابق پر کام ہوگا تو اگر ان کا ہاں عرفی ہے کہ کھانے پینے کے جو اخرجات وغیرہ ہیں وہ بھی انکلوڈ کے جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ مطالبہ کر سکتے ہیں اور اگر ان کا عرفی ہے کہ ان کو انکلوڈ نہیں کہا جاتا ہے تو اس صورت میں پھر یہ شامل نہیں کر سکتے الا یہ کہ آپ سرحات کر دیں اور پھر وہ رضا مندی سے دینا چاہیں تو پھر یہ الگ بات ہو جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال مفتی نبید اللہ صاحب کی خدمت میں آئے گا محمد عماد صاحب کا کوہار سے لڈو یا تاش کھلتے وقت اگر یہ بات تیکھ کریں کہ جو بندہ گیم ہارے گا وہ چائے یا برگر کھلائے گا محمد صاحب تو ایسا کرنے کا کیا ہوگی دیکھیں لڈو یا تاش کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا اسلام میں ویسی ان کی کچھ جائش ہے یا نہیں ہے تو اسلام جو ہے وہ احتیدال کا مذہب ہے کوئی رہبانیت والا نہیں ہے وہ کھیل اور تفریق کو منع نہیں کرتا لیکن وہ کھیل اور تفریق جو ہے اسلام اس کی اس لفظائی کرتے ہیں کہ جس میں تعمیر آخرت کی اعتبار سے یا تعمیر دنیا کی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو یہ جو دو کھیل انہوں نے پوچھے کہ ان کو دیکھا جائے تو بظاہر ان میں کوئی صحیح مقصد بھی نہیں ہوتا اور اس میں اس قدر انہیماک ہوتا ہے کہ آدمی حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات ضائع کرنے لگ جاتے ہیں اور خاص کر جو انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ اس میں جو اکیلہ جاتا ہے تو اس لیے جو ہے اس نے بالکل ممانات ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے اور یہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس میں یہ ساری خرابیاں ان دونوں میں ساری خرابیاں موجود ہیں تو اس سے رکنا جو ہے وہ لازم ہے چھیک ہے بہت بہت شکریہ رکنا لازم ہے جن دونوں کھیلوں سے عادل حبیب سبریپور سے پوچھتے ہیں کیا بیوی کو ایسے ہی ماں کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے بیوی کو ایسے الفاظ کہنا یعنی کہ ماں کہنا رہیے ان الفاظ سے جو ہے طلاق واقع نہیں ہوتی اور نہ ظہار ہوتا ہے یعنی یہ الفاظ لغ ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنے چاہیے کہ ایسے الفاظ کہنا مکروح ہے اس لیے کہ اگر اس میں تھوڑی سی تبدیلی اگر ہو کہ اس میں تشبیح والے حروف اگر ذکر کیے جائے کبھی زبان سے نکل جائے تو معاملہ طلاق تک بھی پہنچ سکتا ہے تو لہٰذا احتراز کرنا چاہیے ایسے الفاظ کہنا جو ہے وہ مکروح ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں سفر کے دوران اگر کوئی کوئی بھی نیت نہیں ہے یعنی انسان متعین نہیں کر باتا ہے کہ کتنے دن وہاں پہ گزارے گا تو اس کا کیا ہوگا ہے جب تک پندرہ یا اس زیادہ دن رہنے کی کہیں نیت نہ ہو تو یہ شخص مقیم نہیں ہوتا لہٰذا جب تک اس قیفیت میں ہو تو وہ قصر نمازی پڑے گا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد یاسی صاحب نے اگر مقیم آدمی مسافر کی پیچھے نماز پڑے تو آخری جو ہے آخری دو رکعتیں کیسے پڑے گا الحمدللہ کے ساتھ صورت یا الحمدللہ کی مقدار تک خاموش رہے گا لیکن الحمدللہ اور صورت نہیں پڑے گا بلکہ الحمدللہ کی مقدار جو ہے وہ خاموش رہے گا البتہ جو سجدے میں یا رکوں سے اٹھتے وغیرہ تصمیع و تحمی جو ہے وہ کے نافذل ہے باقی قرات اور صورت فاتحہ وغیرہ لازم نہیں ہے جی چھیک ہے بہت شکریہ محمد یاسی صاحب پوچھتے ہیں بلکہ ان کا سوال ہو چکا ہے عبدالللہ صاحب قطر سے پوچھتے ہیں ہم ڈیوٹی پر جاتے ہیں تو فجر کی جماعت کا وقت راستے میں نکل جاتا ہے راستے میں سرکاری گاڑی کہیں رکتی بھی نہیں ہے اب وہاں پہنچ کر مسجد میں دوسری جماعت کروانا کیسا ہے جبکہ وقت نکل چکا ہے پندرہ تک افراد ہوتے ہیں اگر میں جماعت نہ کراؤں تو کوئی بغیرداری والا پڑتا ہے اور مسجد کی حدود سے باہر پڑھنا ہمارے لئے نماز باہر پڑھنا ممکن بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ روز کا معمول ہے تو دیکھنا چاہیے کہ فجر کی نماز کے لئے صبح صادق کے بعد سے اگر وقت ملتا ہے یا نہیں ملتا تو پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے یعنی سفر پر روانگی سے پہلے اگر اتنا وقت مل جاتا ہے صبح صادق کے بعد تو اس وقت جو ہے نماز پڑھنی چاہیے خضا بلکل نہیں کرنی چاہیے اسی طرح جب مستقل معمول ہے تو سب ملازمین کو مل کر جو ہے وہ کمپنی وغیرے سے درخواست کرنی چاہیے کہ یہ چونکہ ہماری عبادت ہے مذہبی عبادت ہے لازم عبادت ہے ہمیں کچھ وقت اس کے لئے دے دیا جائے تو فجر کے وقت میں نماز میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا تھوڑا سا وقت ہی تو لگتا ہے تو یہ کرنا چاہیے پھر وہاں پہنچنے کے بعد جنہوں نے مسجد میں نماز وغیرے کے بارے میں پوچھا ہے تو اگر وہاں پر امام وغیرہ مقرر ہے نمازی وہاں کے مقرر ہے اور اسی طرح آزان اور اقامت کے ساتھ ہی نماز ہوتی ہے تو دوسری جماعت جو ہے پہلے تو یہ کہ مسجد کے حدود سے الگ کوئی کمرہ وغیرہ ہے وہاں کوئی تلاش کر کے وہاں پڑھنا چاہیے لیکن اگر ایسی مجبوری ہے کہ یہ تمام صورتیں ہو نہیں سکتی ہیں تو پھر کم از کم اس قدر کریں کہ جہاں پہلی نماز ہوئی ہے جہاں امام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے اس جگہ سے ہٹ کر امام وہاں کھڑا نہ ہو کسی دوسری طرف کھڑے ہو کر وہاں جماعت کرا دے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ جب تمام صورتوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہوتا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ احمد دین صاحب پوچھتے ہیں کیا عویتر کی قضاء ہوتی ہے جیہاں عویتر کی قضاء بھی لازم ہے لازم ہے بہت شکریہ حاج عارف خان صاحب ایک آدمی چرس بھی پیتا ہے اور نماز بھی ادا کرتا ہے تو چرس پینے کے گناہ ہوتا دیکھیں وہ نماز اگر پڑھتا ہے تو ایک اچھا کام کر رہا ہے اور بالکل نماز تو لازمی عبادت ہے وہ نماز پڑھنی بھی چاہیے باقی یہ کہ وہ چرس پیتا ہے تو اس کا گناہ کتنا ہوگا تو اس کے لئے کوئی پیمائش تو نہیں ہے کہ گناہ اس سے اتنا ہو سکتا ہے یا اتنا ہو سکتا ہے تو جب وہ نیک عامل کر رہے ہو سکتا ہے کہ نیک عامل کی برکت سے کبھی اس چیز سے بھی جان چھوٹ جائے گی صحیح ہے بہت بہت شکریہ سائق حبیب صاحب پوچھتی ہیں حامیم لا ینسرون لا ینسرون جو بھی ہے کینسر اور دیگر بیواریوں کے لئے جو لوگ فضیفے کے دور پر پڑھتے ہیں کیا یہ حدیث سے ثابت ہے خاص اس مقصد کے لئے کہ وہ کینسر وغیرہ کی علاج کے لئے ہو اس کسی حدیث سے ثابت ہے یہ ہمیں نہیں ملا ہے البتہ حدیث میں اس کے جو فضائل ہے اس فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے دشمن سے حفاظت ہوتی ہے تو اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے کہ یہ بیماری بھی جو ہے ایک دشمن کی طرح ہی ہے اور کسی شخص نے تجربے کے طور پر جو ہے اس کو معمول بنا لیا ہو اور یہ بتا دیا ہو تو اس کے حیثیت ایک تجربے کی حد تک ہوگی اور اس پر جو ہے پھر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ سنت میں جو ثابت ہے وہ فقط دشمن کے بارے میں ثابت ہے کہ دشمن کی حفاظت ہوتی ہے اور کسی عام بیماری کے لئے اگر کوئی اس کو پڑھتا ہو تو سنت سمجھ کے وہ نہ پڑھے بلکہ ایک تجربے کی چیز تو جس طرح عام طور پر آدمی دوائی وغیرہ استعمال کرتا ہے کہ اس تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ وہ مفید ہے تو اس کو بھی ایسے تجربے کے طور پر اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے اس کے لئے تو جائز ہے لیکن سنت اس کو نہ سمجھیں جیو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جائز ہے لیکن سنت نہیں سمجھنا چاہئے ناظرین محترم آپ کی سوالات کا وقت ختم ہو گیا ہے اور تینوں مفتین اکرام کا بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین سامین کا بہت بہت شکریہ کل آپ سے ملاقات نہیں ہوگی بلکہ پرسو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے ملک و ملت کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے امن کی دعا کریں گے امن کی خواہش رکھیں گے اپنی تمام اداروں کو اپنی تمام قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کریں گے اپنی تمام طرح وابستگیاں ایک طرف رکھ کر ایک وطن ایک قوم ایک نیشن بننے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ بس اسی خواہش کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ